محمد شاگر انساری ہم پورے ہندوستان کو اور پوری دنیا کو یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے گاؤں میں عید العزہ نہیں منائی جا رہی کیونکہ پرساسل نے ہمارے ساتھ ظلم کیا ہے ہمارے یہاں بہت دنوں سے قربانیاں ہوتی چلی آئی ہیں اور ہم نے اپنے آبا و اجداد کے زمانے سے قربانیاں دیکھی ہیں آج پرساسل نے ہمارے ساتھ ظلم کر کے ہماری قربانی کو روک دیا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہاں پر قربانی نہیں ہوں گی اس لئے پورا گاؤں ہمارا سوگ میں ڈوبا ہوا ہے پورے ہندوستان کے لوگوں میں پوری دنیا کو یہ خطاب دینا چاہتا ہوں کہ آج ہمارے اس غم کی پوری کی پوری مطلبات یہ ہے آپ سارے کے سارے لوگ مل کے ہمارے غم میں شریف ہوں اور جتنے بھی دیش کے نیتہ ہیں جتنے بھی ہمارے علماء ہیں اور جتنے بھی ہمارے قوم کے رہ برانے قوم ہیں وہ ہمارے اس غم کو سمجھے اور اس غم کو سمجھ کر یہ بتائیں کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اور اس کے خلاف آواز اٹھائیں اور عید کی نماز بھی ہماری نہیں ہوئی اور ہماری قربانیاں بھی نہیں ہوئیں یہ ہم پوری دنیا کو اور پوری ہندوستان کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں ہمارے پاس آپ کو یہ بتانے دینا چاہتے ہیں کہ پورے سرکاری ریکارڈ ہیں جس میں مطلب ہے ہم نے تمام سرکاری دفتروں میں یہ بتا دیا کہ ہمارے پاس کب سے قربانیاں ہو رہی ہیں اور وہ ریکارڈ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اور ہم نے ڈی ایم صاحب کو بھی اس بات کے لیے عوغت کرا دیا ہے اور ہمارے پاس اور نمونے اور اسلاف موجود ہیں تمام چیزیں آپ کے سامنے ہم سچ اور حق بیان کر رہے ہیں اس بات کو آپ سبھی لوگ ہماری بہترین طریقے سے سن کر اور پوری دنیا میں پورے ہندوستان میں اس کو پہنچائیں اور یہ جو ریکارڈ ہمارے پاس ہیں ہمارے بہت موجود بھائی جناب جعبیر حضین صاحب یہ بھی ریکارڈ دکھا رہے ہیں ان کے سامنے بھی یہ ریکارڈ ہے میں محمد جعبیر صحیح گرام سیوالہ کلا کر رہنے والا ہوں یہ ہمارے پاس سن دوزار چھے کا ریکارڈ ہے جہاں پر بامن بکرے آٹھ بھیسے سات بھیس ہوئی ہیں سن دوزار چھے میں محمد انسار میں دوزار نوز کا ریکارڈ میرے پاس میں موجود ہے اور ہم جو ہے مالو پوری دنیا کو اکرتانا چاہتے ہیں سوصل میڈیا کے ذریعے جمالو ہمارے آواز کو بلند کیا جائے چلو تم بتاو ابنا تمہارا ریکارڈ کیا ہے دوزار دس کا ریکارڈ میرا نام محمد انسار ہمارے ہمارے پاس دوزار دس کا ریکارڈ ہے چلو یہ دوزار بارہ گھر کو 18 کٹھ رے اور 10 بھیس مرے پاس دو ہزار تیرے کا ریکوڈ ہے یہ سولہ کٹرہ دس بہنف بہتر بکرہ سیوالہ کلا کا رہنے والا ہوں مرے پاس دو ہزار چودہ کا ریکوڈ ہے جس میں پندرہ کٹرے دس بہنف ایک سو پچاس بکرے ہیں سیوالہ کلا کا رہنے والا ہوں یہ دو ہزار پندرے کا ریکوڈ ہے میرا نام نسیم احمد شوال اکرہ کے رہنے والا ہوں دس کٹرے بیس کٹرے ہیں دس بہنس اور اسی بکرے میں نام محمد جاہد ہے شوال اکرہ میں نام محمد جاہد ہے شوال اکرہ کے رہنے والے ہیں یہ آئیٹی آئی کے تحت ہم نے یہ ریکورٹ کھانے سے مہنے والے تھا جس میں یہ ایک سو پیتالیس بک رہے اور پندرہ اکٹ رہے اور چھے بہنسے ہیں پولیس کپتان دوار رہی ہے آئی ٹائی کے تحت ہم نے ہی مانگایا تھا ریکارڈ اس حصے میں یہ ریکارڈ ہمارا یہ لگنے اس کے ساتھ یہ یہ رہا اور اس کے بعد بھی یہ رہا اور اس کے بعد بھی اپنی ریپورٹ ہی مانگنے سے انکار کر رہا ہے اور یہ اور یہ ریکارڈ تھانے میں کی درج ہے اور یہ سارے ریکارڈ ہمارے جو ہیں وہ سب تھانے میں کر رہے ہیں اور یہ جو ہے ساری چیزیں ہمارے پاس ثبوت کے طور پر موجود ہیں اور ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اس لیے ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں کہ اس ظلم کے خلاف آواز ہے میڈیا سے ریکویشٹ کرتے ہیں ہمارے پاس آئے موسیقی